جب کل اسی گروہ کو پولیس والوں کے قتل کے بعد جانے دیا تو آج ہم کس لیے افسوس کر رہے ہیں صفاقیت اور بربریت کی کالک موں پر مل کر آج پھر ہم تماشا بنے کھڑے ہیں ترکی سے ریلیشنز میں ہو ترکی تو بیسے بہت بوری حالت میں چل رہا ہے اور چاہے وہ یو این سے ریلیشنز میں ہو بہت سٹرونگ ایمپیکٹ ہوگا کوئی کنٹری اب پاکستان میں اپنے انویسمنٹس سے ڈرے گا ساتھ میں فورن کے جو ایڈ ورکرز ہیں اور فورن کے جو ورکرز ہیں وہاں کام کرنے سے ڈریں گے شاید اپنے سٹاف کے پوسٹنگ پہ وہاں قط لگائیں لیکن جو چیز پکی ہو سکتی ہے جن چیزوں پہ بہت سٹرونگ ایمپیکٹ پڑے گا میں اب وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایمپیکٹ تو پڑے گا سیدھا سیدھا فی ٹی ایف پہ فی ٹی ایف کی گری لسٹ اب تک بہار نہیں نکل پایا پاکستان اور کوشش باقی کنٹریز کی یہ ہے کہ وہ گری لسٹ میں ہی بنا رہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد فی ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیوں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ایف ایف بار بار یہ بولتا رہا کہ آپ کے ہاں یہ آتنکی کھولے گھوم رہے ہیں یہ جو لوگ ریلیجیسٹ وائلنس کراتے ہیں یہ کھولے گھوم رہے ہیں اور آپ ان کا لگام نہیں لگا رہے تھوڑے دن کے لئے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر بھار نکال دیتے ہیں ان کو چھوٹ جاتے ہیں وہ تو اس پر لگام لگائی جائے کل کے اس باقیے کے بعد ایف ایف کے پاس ایک بہت کانکریٹ ایگزیمپل ہوگا کہ کیسے پاکستان میں یہ تشدد پسند یہ وائلنس والی لوگ بڑے آرام سے کھوم رہے ہیں کیسے ان کا راج چل رہا ہے اور ایڈنسٹریشن فیل ہو جاتا ہے ایف ایف اس بار اس بار تگڑا ڈھنڈا مارے گا پاکستان کو کہ آپ یا تو ہوش میں آجائیے یا ہم آپ کو بلیک پلس میں ڈالنے جا رہے ہیں دوسرا امریکہ پہلے سے ہی سانکشنز کے لیے امریکن کانگریس میں بل آیا ہوا ہے اور اس بل کے ساتھ اس بل پہ ابھی چرچہ ہونی ہے اس بل پہ کام شروع ہونا ہے ساتھ میں امریکہ پہلے ہی کئی بار بول چکا ہے کہ آپ کے ہاں ریلیجیس ٹولرنس نہیں ہے اس کے اپنی ریپورٹس ہیں کہ ریلیجیس ٹولرنس نہیں ہے اور مائنورٹیز پہ اور دوسرے لوگوں پہ وہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں اس کو جلدی سے لیٹھی کیجئے اس ساتھ میں امریکہ خاصا ناراض ہے تالیبان کو سپورٹ کے لیے تالیبان کو سپورٹ کرنے پہ امریکہ کئی بار بول چکا ہے کہ آپ ان ریلیجیس ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور افغانستان کی سرکار میں اور خاصتہ سے پنشیر میں جو آپ نے کیا وہ صحیح نہیں تھا تو اس پر بھی امریکہ بھی ایکشن ضرور لے گا حالانکہ ابھی سب چھپیں بہت شانت ہیں وہ سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ آنے دو موقعہ آنے دو اس کو ہمارے پاس آنے دو پھر بات کریں گے پچھلے سال ایک کوٹ روم میں پاکستان کی ایک کوٹ میں ایک امریکن سٹیزن کا مرڈر ہوا تھا تاہیر احمد تھا اس کا نام تاہیر احمد نظیم وہ امریکن سٹیزن تھے احمدی تھے ان پہ بھی ایسا ہی بلاسپیمی کا قانون تھا اور کوٹ سے کچھ ہو نہیں رہا تھا تو کوئی ایک آدمی جو کہ ایسے ہی پاکستانی شہری تھا ناغرک تھا اور اس نے کوٹ میں گھوز کر کے گولی مار دی احمد صاحب کو اور اس کے بعد ریاکشن پاکستان امریکہ کی طرف سے بہت سولیڈ تھا بہت سٹرونگ ریاکشن تھا اور انہوں نے بلکل بتا دیا تھا کہ ایک امریکن سٹیزن کی مرڈر کیسے ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈینیل پل والے کیس میں بھی وہ امر خالد اسے صرف تو بری کرنے کے اوڈرز آ چکے ہیں آپ تو بچا کیا ہے کیسے تیسے بڑی مشکل سے اپیل وغیرہ کر کے تو اسے رکھا ہوا اگر اپنے جیل میں لیکن اس کے چھوٹنے کے بھی کتنے چانسے سے سب کو بتا ہے اس پر بھی اب پریشر میں آئے گا پاکستان پاکستانی پرائیم میریسٹر پاکستانی ایڈنیسٹریشن پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی آرمی ان سب کو they will come under increasing pressure pressure اب بڑھتا جائے گا in fact 24 گھنٹے میں pressure بہت strong آیا ہوگا ان کے اوپر کہ یہ ساری چیزیں tolerate نہیں کی جا سکتی ہم آپ سے اتنے دنوں سے بول رہے ہیں کہ ان کو renin کیجئے ان کو لگام میں لگائیے لیکن نہیں ہو پا رہا یہ پاکستان کی یہ گلتی ہے یہ طالبان کے جھنڈے اگر سڑکوں پر لہرہ رہے ہیں تو اس کو پورا پاکستان گورنمنٹ سپورٹ کرنے میں تیار کھڑی تھی اس کو جسٹیفائی کر رہی تھی کہ طالبان کا جھنڈہ ہے تو کیا ہوا اب اب سمجھ میں آئے گا کہ وہ طالبان کے جھنڈے سے ہوتا کیا ہے آپ سمجھ میں آئے گا یہ وہ طالبان کا جھنڈہ جو ساریام لہرہ رہا تھا اس نے لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا تھا کہ آپ religion کے نام پر کچھ بھی کیجئے آپ کے اوپر کوئی آپ کے اوپر کوئی action نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو مسلم ہیں ہم اسلامی کنٹری ہیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے نا ہم تو آپ کو اچھی طرح سے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ طالبان کے جھنڈے جو لہرہ رہے تھے جو آپ کے لال مزجد والے صاحب نے کیا تھا آپ تو ان کے خلاف action لے نہیں سکتے لے کے دکھائیے بتا دیں گے آپ کو انہوں نے all powerful dictator مشرف کی پربانی کی تھی مشرف کو رگڑ دیا تھا تو یہ عمران خان اور باجوا کیا ہے تو ان کے خلاف action لینے کی حمد تو ہوتی نہیں انہوں نے بھی پاد طالبان کے جھنڈے لٹکا دیا تھے اپنے مدرسے پہ رائٹ تو آپ آپ نے کیا کر لیا جھک کر کے ان کی ساری demand مان کے آئے تو یہ جب تک جتنا آپ جھکتے جائیں گے ان سب کے سامنے اتنا یہ لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ ہم اسلام کے نام پر کچھ بھی کر سکتے گزارے یہ ہے کہ یہ مہاز علمناک باقیہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کی نویت کیا ہے دیکھئے میں وہاں گیا ہوں کچھ دن میں نے وہاں گزارے ہیں ترکی کے معاملے کو بہت اجاگر کیا جاتا ہے اور صحیح طور پر اجاگر کیا جاتا ہے کہ ہمارے سب سے اچھے دوست ترک ہیں لیکن ان کے بعد اگر ہمارا کوئی دوست ہے یعنی عوامی سطح پر عام لوگ جہاں پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ سری لنکا کے لوگ ہیں اگر کسی پاکستانی کے ساتھ یہ سلوک ہو جو کہ انڈیا میں ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں ہوتا ہے تو ہم کس قدر چیختے اور واویلہ کرتے ہیں پھر اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں مثلا انڈیا میں آج سارا دن ٹیلیوین یہی کرتے رہے امریکہ میں بھی یہی ہوگا یورپ میں بھی یہی ہوگا آپ کے خلاف کب سے لابنگ ہو رہی امریکی آپ سے ناراض ہیں سی پیک کی وجہ سے اور وہ پریشر ابھی بہت بڑھ گیا ہے نو اور دس دسمبر کو ایک کانفرنس ہونے والی ہے جو بائیڈن نے جو بلائی ہے اس کی وجہ سے دباؤ پہلے ہی بہت زیادہ ہے اب یہ دباؤ اور بڑھ جائے گا آجھا آپ نے لوگوں کو مذہبی جذبات بڑھکا دیئے بعض لوگوں نے سب جانتے ہیں کہ کس نے بڑھکا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مذہبی جذبات ان کے بڑھکا دیئے مگر انہیں اصول بتایا نہیں ہے اور پھر یہ جب حجوم فیصلے کرنے پر اتر آتا ہے تو پھر کون محفوظ رہے گا دیکھئے تازیت تو کرنی ہی چاہیے معافی مانگنی چاہیے وہ ہمارا مہمان تھا اور اسے زندہ جلا دیا گیا صرف تازیت کافی نہیں ہے معافی مانگنی چاہیے قوم کی طرف سے ساری قوم کو معافی مانگنی چاہیے یہ استماعی جرم ہے ایک آدمی نے نہیں کیا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہم کسوروار ہیں اور ہمیں اس پر معافی مانگنی چاہیے اور اللہ بھی معاف کر دیتا ہے بندے بھی معاف کر دیتے ہیں اور کمپنسیٹ کرنا چاہیے جو کمپنسیشن وہ چاہیں وہ کمپنسیشن دینی چاہیے راق دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ سری لنکا کے کھلاڑے یہ اب یہاں آنے والے تھے وہ نہیں آئیں گے اور ایک ملک کو آپ نے رنجیدہ نہیں کیا ساری دنیا میں خدشات پیدا کر دیئے گی یہ کس طرح کی قوم ہے اور اس کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ایک جوابی بیانی ہے تشکیل دیا جانا چاہیے اعتصاب پہ تو اسی طرح ہر روز تقریر کرنی چاہیے قوم کو بتانا چاہیے اچھا اب آپ نے ساری دنیا میں مسلمان قوم کو رسبا کیا سری لنکا کے مسلمانوں کی جائدادیں خطرے میں ڈالیں ان کی معاشی زندگی خطرے میں ڈالیں ان پہ حملے ہو سکتے ہیں وہاں ایک اقلیت ہے جس کو انڈیا اکساتا رہتا ہے جو جس کا اوریجن انڈیا ہے اچھا وہ آپ نے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سری لنکا کے لوگ کس قدر پاکستان سے الفت رکھتے ہیں